اسرائیل نے غزہ پر ایٹم بم گرانے کی دھمکی دے دی اسرائیلی وزیر کا کہنا ہے فلسطینی غزہ چھوڑ کر آئلنڈ یا سہراؤں میں چلے جائیں غزہ کو جو وجود کا کوئی حق نہیں ہے بہشانہ بمباری سے غزہ شہر کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا بستی غازہ کے علمہ غازی پناہ گزین کیمپ پر بمباری مزید سنتالیس فلسطینی شہید سیکڑ و زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد نو ہزار پانچ سو سے تجاوز کر گئی اسرائیلی تیاروں نے الہزر یونیورسٹی کو بھی نہ بخشا جامعہ کو مکمل تباہ کر دیا گیا فلسطینیوں کو پیاسہ مارنے کا بھی منصوبہ جاری زخائر پر بمباری سے پانی سڑکوں پر بہ گیا ستر ہزار فلسطینی صاف پانی سے محروم ہو گئے فضائی حملوں سے ساٹھ اسرائیلی یرگمالی لاپتہ ہو گئے تئیس کی لاشیں ملبے تلے دب گئیں القسام بریگیڈ نے ڈیٹا جاری کر دیا غازہ میں زمینی کاروائی اسرائیل کے گلے پڑ گئی جدید ہتھیاروں سے لے سہونی فوج بے بس مجاہدین کے سہونی ٹینکوں پر نشانے ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کرنے کی ویڈیو چاری غازہ سے وسطی اسرائیل پر راکٹ برسائے گئے جنین کیمپ میں گھستے والے فوجیوں پر القسام بریگیڈ کا حملہ اسرائیلی فوج دم دبا کر بھاک نکلی ادھر لبنان سے حزباللہ کا مزائل حملہ دشمن کی پوسٹ کو ملیا میٹ کر دیا امریکی منافقت اور دوگلاپن کھل کر سامنے آ گیا سردر جو بائیڈر نے غزہ میں جنگ بندی کے سوال پر چپ ساد لی سیکیٹری خارج اینٹری بلنکن کہتے ہیں فیلحال غزہ میں جنگ بندی ممکن نہیں ایسا کرنے سے حماس کو پھر سے منظم ہونے کا موقع ملے گا اردن میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد امریکی وزیر کی اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کہا اسرائیل کو شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے سعودی وزیر خارجہ نے غزہ کے باشندوں کی جبری نقل مکانی مسترد کر دی اسرائیل کو سفارتی محاس پر پی در پے زلوت و رسوائی کا سامنا وستی افریقہ کے ملک چیڈ نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے اپنے آلہ ایلچی کو واپس بلا لیا بچوں کی شہادت پر قڑی تنقید اس سے پہلے پانچ ممالک اسرائیل سے تعلقات ختم کر چکے ترکیہ، اردن، بولیویا، چیلی، کولمبیا اور ہندارس نے سفیر واپس بلائے مولانا فضل الرحمان کی قطر میں حماس رہنماؤں خالد مشل اور اسماعیل ہنیے سے ملاقات اسماعیل ہنیے کا کہنا تھا انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک ہتھیاروں سے بھرے جہاز لے کر ترہ بھی پہنچ رہے ہیں اسلامی ملک بھی فلسطینیوں کے لیے باہر نکلیں مولانا کا کہنا تھا اسرائیل کی بلائے اول کو حیکل میں بدل لے کی مصموم کوشش کر رہا ہے فضل الرحمان قطر میں ترکیے اور قطری حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے سن کے چودہ ازلام میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکہ ووٹو کی گنتی جاری ترجمان الیکشن کمیشن کے ہدایت کے مطابق ووٹو کی گنتی کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات تمام پولنگ عملے اور مٹیریل کو باحفاظت ریٹرننگ آفیسر کے دفاتے تک پہنچایا جائے گا میڈیا چھے بجے کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نشر کر سکتا ہے کراچی سمیت سن کے چودہ ازلام ایچھہتر نشستوں پر ووٹنگ ہوئی میئر کراچی مرتضی وحاب اور ڈیپٹی میئر بڑے امیدوار مجموعی طور پر چون امیدواروں میں مقابلہ ہوا میئر کراچی مرتضی وحاب کی ووٹ کاس کرنے کے بعد گفتگو کہا جماعت اسلامی نے باہر سے لوگ لا کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہم نے کراچی کے خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے جہاں مافیا ہوگا ایکشن لیں گے فوا چہدری دو رو سا جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے عدالت نے پانچ رو سا ریمانٹ کی استعدام مسترد کر دی فوا چہدری کو زہیر نامی شخص کی ایف آئی آر پر گرفتار کیا گیا پچاس لاکھ روپے لے کر نوکری نہ دینے کا الزام آیت کیا فوا چہدری نے کہا پھے پھڑوں کا مسئلہ ہے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے زہیر نامی شخص اتنا سست ہے کہ عدالت بھی نہیں آسکا فوا چہدری کو بکتربند گاڑی میں اس نامباد کے چہری لایا گیا پاکستانی قوم نے مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا دشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کڑی ہے افاجے پاکستان نے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے خاطر جانوں کا نظرانہ پیش کیا موقع ملا تو نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے نون لیگ کو جب بھی باوکہ ملا ملک کی ترقی کے لیے کام کیا اقوالیا قوام عالم مسئلہ فلسطین حل کرنے کے لیے کردار ادا کریں ہمارے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں ورلکم میں پاکستان کی نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار فتح قوم خوشی سے نحال تو سابق کرکیٹرز نے تعریفوں کے پل باندھیے ہر طرف سے مبارک بات کے پیغامات فخر زمان کے چھکے اب بھی ٹاک آف دی ٹاون قومی ٹیم اپنا اگلا میچ گیارہ نومنبر کو انگلینڈ کے خلاف کھیلے گی ٹیم کلکتہ پہنچ گئی شائقین کو انگلینڈ کے خلاف بھی شاندار پرفارمنس کی توقع بابر آسم اور فخر زمان کی ایک دوسرے سے دلچسپ گفتگو پی سی بی نے ویڈیو جاری کر دی بابر آسم کہتے ہیں وکیٹ اچھی تھی انہیں یقین تھا فخر زمان موجود ہوا تو ہم ساڑھے چار سو کا حدف ہوتا تو بھی پا لیتے اسے کہا ذرا آرام سے کھیڑو لیکن یہ زبردستی چھکے لگاتا رہا فخر زمان نے کہا صرف چار اوورز کا محتاط کھیل ذہن میں تھا اس کے بعد کا کھیل سب کے سامنے ہے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے اگر مگر کا سلسلہ اب بھی باقی آئندہ میش منگلینڈ کو بڑے مارجن سے شکست دینا ہوگی شاہین انگلیش ٹیم سے نو نویمبر کو ٹکرائیں گے سکوارڈ کلکتا کے لیے روانہ ہو گیا ادھر شوی لنکا کو نیوزی لینڈ سے اگلا میت جیتنا ہوگا لنکن ٹائگر سے کیویز کی جیت پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں اہم میش میں بادل پی اینٹری دینے کو تیار میش روحونے پر پاکستان کی امیدیں مزید مضبوط ہو جائیں گے بڑے کھلاڑی کا بڑا کارنامہ ویراج کوہلی نے ونڈے کریئر کی انچاسویں سینچری بنا کر ٹینڈولکر کا ریکارڈ برابر کر دیا سال گرہ پر سینچری بنانے والے ساتھ میں کھلاڑی بن گئے کوہلی نے شاندار سینچری ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں بنائی دو سو نواسیمی ایننگ میں کارنامہ سر انجام دیا ورلڈ کپ کے میچ میں بھارت کا جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے تین سو ستائیس رنس کا حدف ویراج کوہلی ایک سو ایک رنس بنا کر ناقابل شکست رہے سریاس ایر نے ستتر رنس کی ایننگز کھیلی حدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ جاری موسیقی قانونی غیر ملکوں کی وطن واپسی جاری چمن اور ترکھم بورڈر سے ہزاروں افغان واپس چلے گئے گزشتہ روز سات ہزار ایک سو پینتیس افغان شہری اپنے وطن گئے واپس جانے والوں کی مجموعی تعداد ایک لاگ بیاسی ہزار سے زائد ہو گئی افغان بچوں کو دورانے سفر خوراک اور گرم ملبوسات دیے گئے افغان شہریوں نے اچھے سلوک پر شکریہ ادا کیا موسیقی غیر قانونی تارکی نے وطن کا انخلاف پکڑ دھکڑ جاری راول پنڈی ڈبین سے دو سو سولہ غیر ملکی ڈیپورٹ اسلام آباد کی جیلوں سے اکیاسی قیدیوں کو اپنے وطن بھیجا گیا پنجاب کے قید خانوں سے دو سو اکھتر کے پی سے چار سو چھانوے ڈیپورٹ پشاور میں غیر قانونی غیر ملکیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے پبی خان کے علاقے میں گھر گھر تلاشی لی گئی پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کا مشن سرمایہ کاری سہولت کانسل کی کوششیں تیز متحدہ اور بامارات میں آج سے انویسمنٹ روڈ شو کا آخاز وزیراسم کے معاونے خصوصی سرمایہ کاروں سے گرفتگو کریں گے مادنیات اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ نمائی کیا جائے گا زرات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر راکب کیا جائے گا روڈ شو سات نومبر تک جاری رہے گا مہنگائی کا وار بچ نہ سکے اتوار بازار سبزی اور پھلوں کی قیمت میں کمی نہ آسکی لاہور میں آلو ایک سو تیس روپے فروخت ہونے لگے پیاس ایک سو تیس روپے اور ٹیماتر دو سو روپے فی کلو بکنے لگا ملتان کے اتوار بازاروں میں شہری مایوس لہسن چار سو اسی روپے ادرک چار سو مٹر تین سو ساٹھ روپے پھل بھی قوت خرید سے باہر ہو گئے نگران وزیرعالہ پنجاب کی زیرے صدارت اجلاس لاہور میں سنتکاروں کے لیے ون روف ون سٹاپ سلیشن پر تجاویز کا جائزہ فیڈمک پیڈمک اور پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن ون وینڈو آپریشن سینٹر میں سرویسز فراہم کریں گے لوکل گورمنٹ ماہول یاک ہاؤسنگ افسران بھی موجود ہوں گے نیسکو اور سوئی گیس کے کاؤنٹر بھی ون وینڈو سینٹر میں قائم کیا جائیں گے کاؤنٹر کے افسران درخواستہ ہندگان کا فارم خود پور کریں گے دس دن میں کاربائی مکمل نہ ہونے پر متعلقہ سیکریٹری کے پاس نشان دہی ہوگی پاک فوج فروغ تعلیم کے لیے کوشن خواستخیلہ سوات میں گل سکول کے کلاسز شروع کروا دی گئی سکول کی امارت آگ لگنے سے متاثر ہوئی پاک فوج نے امدادی سرگرمیاں شروع کر دی پاک فوج نے تمام جماعتوں کے لیے ٹینٹوں کا بندوبست کیا تازین و آرائش کے بعد پاک فوج نے ایک سال قبل سکول انتظامیہ کے حوالے کیا اساتذہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کی کاوشوں سے آگ لگنے کے اگلے ہیروز ٹینٹ فراہن کیے گئے پیبر پخت کامے سردی رنگ جمانے کو تیار والا علاقوں کے پہاڑوں پر برفاری کا امکان چترال سوات مان سہرہ بٹا بات اور کرم میں برفاری کی پیش گئی مری میں بھی برف سے نظار حسین ہوں گے کوٹو ہار اور گلکت بلدستان میں بارش کا امکان موسیقی